السلام علیکم ورحمت اللہ چھے لوگ ایسے ہیں جن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر آپ ان لوگوں کو زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادار نہیں ہوگی وہ کون سے چھے لوگ ہیں میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں نمبر ایک پر جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں یعنی ماں باپ دادی دادا پردادا پردادی نانی نانا پرنانا پرنانی یہ اوپر تک جتنے بھی رشتے ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے نمبر دو پر جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی بیٹی بیٹا پوتی پوتا نواسی نواسا آگے تک جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر آپ انہیں زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادار نہیں ہوگی نمبر تین پر ایسا شخص جو مالے کے نساب ہو اس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہے کہ اگلا شخص یعنی شرعی فقیر ہے زکاة لینے کا حقدار ہے یا نہیں یعنی ان کا زہری حلیہ دیکھ لیتے جس طرح آج کل پیشاور بھیکاری ہیں جو کہ صاحب نساب ہوتے ہیں ان کے پاس لاکھوں کی خود کی پروپٹی ہوتی ہے یعنی ان کا ایک گینگ ہوتا ہے ان کا تو پیشا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ان کا ظاہری حلیہ دیکھ کر انہیں جو ہے زکاة دے دیتے ہیں اگر کوئی شخص مالے کے نساب ہے اگر آپ اس کو زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی یعنی جو شخص امیر ہے پہلے سے ہی مالے کے نساب ہے اس کے اوپر خود زکاة فرض ہے آپ اسے زکاة دے رہے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی مالے کے نساب میں آسان لفظوں میں مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں یعنی ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد مال ہے یا اسی طرح اس کے پاس جو اجارت کا مال ہے کچھ نگدی رقم ہے کچھ سونا چاندی ہے اگر ان تمام کو ملا کر ان کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کو پہنچ جائے تو ایسا شخص مالے کے نساب ہے ایسے شخص کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کے زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کا حقدار وہی ہے جو شرعی فقیر ہے ٹھیک ہے جو شرعی فقیر ہے مالے کے نساب نہیں اسے آپ زکاة دیں آپ کے زکاة ادا ہو جائے گی نمبر چار پر شوہر بیوی یعنی شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی اپنے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی مالوں ان میں سے کوئی ایک شخص مالے کے نساب ہے مالدار ہے اور دوسرا یعنی بیوی جو ہے وہ مالے کے نساب نہیں ہے تو اب شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اسی طرح اس کے بدل دیکھ لے کہ شوہر کو جو ہے اپنی زکاة نہیں دے سکتی ان کا ایک دوسرے کو زکاة دینا جائز نہیں ہے نمبر پانچ پر غیر مسلم غیر مسلم کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی اور مال سے اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن زکاة اس کو دینا جائز نہیں ہے اگر آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی نمبر چھے پر سید جو آل رسول ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں انہیں زکاة دینا جائز نہیں ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں انہیں آپ تحفہ پیش کریں اپنے پاکیزہ مال میں سے حدیعہ دیں ان کی ویسے مدد کرنی چاہئے کیونکہ ان کے نانا جان صدقہ تو اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو آپ انہیں ویسے ان کی مدد کریں ان کو تحفہ پیش کریں ان کو حدیعہ تن پیش کریں اپنے مال میں سے جو پاکیزہ مال ہے یہ چھے لوگ ہیں جنہیں زکاة دینا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں یعنی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں فلان کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی خالہ کو دے سکتے ہیں خالہ کو زکاة دینا خالو کو زکاة دینا اسی طرح پھپا پھپی کو زکاة دینا اسی طرح کزنوں کو زکاة دینا جو بھتیجے ہیں ان کو زکاة دینا چاچو کو زکاة دینا چاچی کو زکاة دینا اسی طرح بھابی کو زکاة دینا ان تمام رشتوں کو زکاة دینا جائز ہے بلکہ زیادہ ثواب ہے ایک تو آپ کو صلح رحمی کا ثواب ملے گا رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا اور نمبر دو پر آپ کو زکاة ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا مجھے امید ہے آپ کو میرے بات سمجھا گی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے